اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اکثر پری سیٹ ہوتے ہیں جب پری سیٹ سیل ہوتے ہیں فر ایکسپل یہ پری سیٹ ہیں یہاں سے یہ آپ پری سیٹ انہیں بولتے ہیں تقریباً سب کو پتا ہے تو جب یہ فر ایکسپل کوئی سیل کرتا ہے یا میں کسی کو سیل کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ علی فوٹوگرافی والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ والا فولڈر آپ نے نہیں دیا پھر کہتے ہیں جی جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فری فور یو یہ والا آپ نے نہیں دیا یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر میں مجھے کہتے ہیں آپ نے اپنے پری سیٹ نہیں دیا یہ لکھا ہوا ہے علی ایک اور اس طرح سے یہ والے آپ نے نہیں دیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ کیسے میں نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پری سیٹ یہ ہوتا ہے صرف ان کا نام چینج ہوتا ہے آپ اپنا فولڈر بنا سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یوزر پری سیٹ آپ کے پری سیٹ یہاں پہ آتے ہیں جب بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں اب یہ پری سیٹ لیتے کہاں سے ہیں وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اپنا نمبر دے دوں گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی سب سے پہلے آپ پری سیٹ امپورٹ کرتے ہیں اپنی لائٹ روم میں تو یہاں پہ پری سیٹ آتے ہیں user preset میں اب یہاں پہ for example آپ preset check کر رہے ہیں اب یہ preset آپ کو اچھا لگا تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ اس کا نام بھی change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا الگ folder بنانا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ new پی carried کریں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی arrow میں ایک ہی line میں اچھے اچھے preset موجود ہوں تو اس کو آپ نے کیسے manage کرنا ہے آپ نے three doors پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز آپ نے note down کرنی ہے جس preset کو آپ نے move کرنا ہے نا الگ folder میں اس کو selection میں نہیں رکھنا for example اب یہ مجھے اچھا لگا ہے پہلے میں نیچے والا select کر دوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا next یہ folder open ہوگا تو یہی سے open ہوگا تو free for you یہ والا ہے یہاں پہ میں three dots پہ click کرتا ہوں move to پہ click کرتا ہوں یہاں پہ اب سارے folder آگے ہیں جو آپ کے preset کی ہیں یہاں پہ اوپر پلس ہے right corner پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں plus یہاں پہ آپ folder بنا سکتے ہیں ali photography for example two کیونکہ پہلے ایک ہے اس کے نام کا نا میرا یہ میں بنانا چاہتا ہوں یہ میں کروں گا done یہ اس میں چلا گیا ٹھیک ہے اب for example آپ نیچے آتے ہیں آپ کو کوئی اور یہاں سے preset اچھا لگ جاتا ہے جیسے یہ آپ کو تھوڑا بلکل نیچرل لگ رہا ہے یہ کوئی سا بھی یہاں سے میں select کر دیتا ہوں یہ والا اوپر والا اوپر والا مجھے اچھا لگا ہے یہ والا پہلے میں نے نیچے والا select کیا اوپر والے پہ click کیا اسے move to کیا یہاں پہ folder آگے ہیں move to اولی فوٹوگرافی میں کرنا چاہتے ہیں اولی فوٹوگرافی ٹو میں تو یہ folder آپ کے folder میں آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ پہلے سے folder موجود ہوتے ہیں تو اولی فوٹوگرافی ٹو میں میں کرتا ہوں یہ move ہو گیا اب میں دیکھتا ہوں preset میرے آئے ہیں یعنی یہاں سے میں back کرتا ہوں یہاں پہ میرے folder آگئے ہیں یہ اولی فوٹوگرافی میں 56 جو ہیں وہ سائیڈ پہ کیوں ہیں چون چون کے میرے بھی direct folder میں نہیں آگئے تھے میں نے ایک ایک select کر کے time لگا کے اللہ کی ہیں ہمیں الی فوٹوگرافی ٹو یہاں پہ میں یہ select کیے تھے یہاں پہ میں fit 3 ڈور پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ rename اوپر کلک کرتا ہوں اسے سارا remove کر دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں الی فوٹوگرافی یہاں پہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں یہ میرا نمبر ہے آپ یہاں سے بھی note کر سکتے ہیں یہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں یہاں پہ اپنے نام کا کوئی بھی بنا سکتے ہیں اپنے نام کی پوری فائل بنا سکتے ہیں کہ کر کے آپ اپنے نام لکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ پری سیٹ select ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا کوئی الگ فولٹر ہے آپ اپنا فولٹر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ کمپلین کافی آ رہی تھی تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنا دیں تو آپ نے یہ ویڈیو فل واج کرنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اب سمجھ بھی آ کیونکہ الگ فولٹر کیسے بنتا ہے تو آپ سارا کوئی منیج کیسے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیتا چاند سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ